السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزر سامین آج کی ویڈیو جو میں پیش کر رہا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے خود نویسی سیف رائٹنگ کے حوالے سے بتایا گیا تھا اور اس عصرے میں ایک ترتیب بنائی گئی کہ آغاز یوگا یا پیرا سیکالوجی کے اندر سانس کی ایکسرسائز محضر چاہتا ہوں محضر سامین جارہ گلے کی خرابی کا جیسے تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے سب سے پہلے سانس کی ایکسرسائز بتائی پھر مراقبے کی مختلف انداز بتائے گئے تصوف کے حوالے سے بتایا گیا پیرا سیکالوجی کے حوالے سے بتایا گیا یعنی مذہبی انداز سے بھی بتایا گیا اور سائنس کے حوالے سے بتایا گیا اس کے بعد مراقبے کے بعد خود نبی سے اب یہاں رکھ کر میں آکھ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع آکھ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس ویڈیو میں وہ ہے اپنی ذات کا تلاش اور اس کے اوپر غور کرنا اپنا تذزیہ کیجئے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ جو بھی کا ایکسرسائز اس حوالے سے کریں آپ نے انتہائی ریلیکس ویڈوٹ اینی سٹریس اور ایک آرام دے جگہ آپ کا کمرہ ہے یہ جو بھی آپ جگہ جہاں پر آپ ایزی محسوس کرتے ہیں اس میں ایک چیز کا خصوصی دھیان رکھیے گا وہ یہ کہ جب آپ کام کرنے لگے ایکسرسائز کام سے مراد ایکسرسائز کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو ڈسٹرب کریں جو آپ کی توجہ کو ڈیورٹ کرنے لگے اصل جو اصل جو چیز ہے ان تمام ایکسرسائزز کا وہ ہے یکسوئی حاصل کرنا یکسوئی کے بارے میں ایک دم تو نہیں ہوگی لیکن پہلے آپ ایک ایکسرسائز انیشل سٹیجیز کی کیجئے جو بتائی جا رہی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ پھر آپ کو استغراط حاصل کرنے کے لیے وہ بھی ایکسرسائز بتائی جائیں گی یہ لیکن یہ بنیادی چیز سانس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر سانس کے ذریعے سے جو قدرت نے توانائی ہیں اپنی فضا میں رکھی ہوئی ہیں وہ انہیل آپ جب کریں گے سانس کے ذریعے سے تو آپ کی شخصیت کی تعمیر کے لیے وہ بنیادیں پڑھنی شروع ہو جائیں گے اب سانس یہ بھی بتایا کہ یہاں پر جب آپ ایکسرسائز شروع کریں گے ابتدا بھی کئی لوگ چھوڑ جائیں گے لیکن اگر جو مضبوط کوئی ارادی اور مضبوط ارادے کے ساتھ شروع کریں گے تو لا محالہ نا نظر آنے والی غیر محسوس انداز سے وہ قوتیں آپ کے اندر بیدار ہونا شروع ہو جائیں گے بیرکہ اس موضوع کو میں لمبا نہیں کرنا چاہ رہا بتانے سے مراد یہ ہے کہ جو رکاوٹیں آئیں آپ شعور کے حساب سے اور لا شعور کے حساب سے آپ اس کے اوپر ڈیٹرمن ہو جائیں کہ یہ میں نے کرنی ہے ایک آدھ ناغہ ہو جائیں کوئی بات نہیں لیکن کنٹینیو کریں کچھ اچھے اور انتہائی موسر ٹائم بھی آپ کو بتا دیئے کہ کیونکہ دیکھیں سہر خیزی کے بارے میں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ اس میں بے شمار خوائد ہے سہر خیزی سے کیا مراد صبح سہرے بیدار ہونا سورج سے تلو ہونے سے پہلے ہمارے مذہب کے اندر تحجت کا ٹائم بھی رکھا گیا ہے اور بڑا ہی فضیلت والا اور بڑا ہی مصبت اثرات والا ہے آپ کی شخصت کے والے سے اور اس ٹائم کو آپ ذرا تھوڑا غور کیجئے اس ٹائم آپ کو ڈسٹرمنس نہیں ہوتی انتہائی سکون ہوتا ہے آپ کو یکسوی کہ ان اوقات میں یکسوی حاصل کرنے میں بہت کامیابی ہو بیرکیف اب آگے چلتے ہیں کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں آپ نے جب اپنی ذات کا احساب کرنا شروع کیا یا انیلائز کرنا شروع کیا کہ مجھے میں خوبیہ کیا ہیں خامیہ کیا ہیں اس میں جب آپ اپنے اوپر غور کرنا شروع کریں گے تو آپ کو اپنی دریافت خود ہونا شروع ہو جائے گی اپنی خوبیوں اور خامیوں کے اوپر آپ کی توجہ جب مرکوز ہوگی تو پھر اس انداز سے آپ کامیابی کی طرف پڑھیں گے یہ بھی میری پیچھلی ویڈیو جو گو کے پیراس ایکالوجی یوگا سے کنسرن نہیں بھی تھی اس میں میں نے ہمیشہ ایک کی چیز کہی تھی کہ آپ نے آپ کو ہمیشہ ایکشن ریکشن کے چکر میں نہ ڈالیں مصبت سوچ مصبت رویہ آپ کو جو فائدہ دے گا منفی رویہ کبھی فائدہ نہیں دے گا ہمیشہ پازیٹیف چیز کی طرف جائیں گے پازیٹیف سوچ کی طرف جائیں گے مصبت کام کی طرف جائیں گے مصبت سوچ کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کی شخصیت کو وہ فائد حاصل ہوں گے جس کے بارے میں الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے اور جو بھی کام کریں بڑے آرام تسلی اور سکون کے ساتھ کریں دیکھیں کامیابی ناکامی یہ دو انصر ہیں زندگی کے اندر کامیابی اگر ملی تو آپ کا ارادہ پکا تھا ناکامی ملی تو کوئی نہ کوئی اس کے اندر کمزوری تھی تو وہ ملی اب اس کمزوری کو تلاش کرنا یہ ہے کام اور اس ناکامی کو اپنے اوپر تسلو یعنی اپنے اوپر مسلط نہ کیجئے گا پریشانی ڈپریشن ٹینشن جو بھی چیز ہے اس کو مسلط نہ کیجئے گا اسی طریقے سے لیکس سے مثال کے طور پر کوئی کہے کہ جی آپ کو یہ بیماری ہے آپ کا ذین اور آپ کے اندر کا وجود یہ کہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور اگر ایسی چیز بھی ہے تو میں اس کو ریکوور کروں گا ایک تو ارادہ ہو گیا آپ کا اندر مضبوط ہونا چاہیے ذہن کو اپنے جتنی مضبوطی کے ساتھ اور ریالائزیشن کے ساتھ استعمال کریں گے ناکامی کبھی آپ کے قریب نہیں آئے گی کیوں کیونکہ آپ ایک پراپر راستے پر مصبت راستے پر چلنے کے ارادے سے یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں کامیابی یقینی آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہوگی ایکشن ڈییکشن میں نقصان اٹھائیں گے اب تک کی جو زندگی گزاری ہے اس کا تجزیہ کر لیجئے ہاں اگر کبھی کوئی پریشانی آئے اور طول پکڑ جائے تو اس میں حوصلہ نہیں آرہنا ہے بلکہ حمد کے ساتھ کام لینا ہے اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر اصحابی طور پر آپ نے پورے وجود کے حساب سے آپ نے اپنے اگو تیار رکھنا ہے کہ میں اس کو فیس کروں گا میں اس کو برداشت کروں گا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے حل کے لیے مصبت انداز سے سوچئے کیا کمیئے ہیں کیا کمزوری ہیں پھر آپ کامیاب ہیں اس میں ایک چیز جو بہت ہی اہم ہے اب اس نئے موضوع کی طرف آتا ہوں اس کو کہتے ہیں خود ترغیبی یعنی اپنے آپ کو تلقیم کرنا اپنے آپ کو ایڈریس کرنا کہ میں صحت بن تندس و طوانہ شخصیت کا مالک ہوں میں کامیاب ترین شخصیت کا مالک ہوں میں اس جو بھی آپ کا کام یا ارادہ ہے اس میں کامیابی ہیں حسل کر کر رہا ہوں گا یہ جو اپنے آپ کو اپنے آپ کو مخاطب کر کر جب یہ کہیں گے اس کو کہا جاتا ہے خود ترغیبی اس میں نے تو مثالیں دیئیں آپ بیمار ہیں آپ پریشان ہیں آپ جو بھی ہیں آپ کہیں کہ میں پریشان نہیں ہوں میں اپنی پریشانیوں پر کب اوپا دوں میں اپنی بیماری پر کب اوپا دوں گا بیماری کسی بھی نویت کی ہو وہ سب آپ کے اپنی پیدا کردہ ہیں اور اس میں یہ خودنویسی بھرپور کردار ادا کرتی ہے آپ کی ان سٹیسز کو باہر نکالنے یہ جو آپ چیزیں معاشرے کے روئیے کی وجہ سے اور لوگوں کے ایٹیچوٹ کی وجہ سے یا ان کے سلوک اور برطاو کی وجہ سے آپ کے اندر جو چیزیں دب جاتی ہیں ان کو نکالی ہے یہ پوائزن ہے زہر ہے یہ سٹریس ٹینشن ڈپریشن بی پی شگر یعنی تمام بیماریوں کی یہی جڑ ہے ان کو نکالیے اور خود ترغیبی یعنی اپنے آپ کو سیلس سجیشن اپنے آپ کو مخاطب کر کر کہیے کہ میں کامیاب ترین سیتون 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 تندوس توانا شخصت کا مالک کر کر دیکھیں اور اپنے کمیٹس اور رائے کا بھی ازہار کیجئے آپ کا بہت شکریہ چلتے چلتے مجھ سامین ویڈیو پسند آئے تو ضرور رائے کا ازہار کیجئے اس کے ساتھ چینل کا نام انجینئر محمد خالی شیر کیجئے صدقہ جاریہ کے طور پر تاکہ لوگوں کی رحمائی اس کے ساتھ چینل پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے آخر میں نیک دعاوں نیک تمناوں کے ساتھ دعا گو کہ اللہ تعالی ہم سب کو خوشی برکت سیت دوسری کامیابی اور کامرانی عطا کرتا ہے آمین سمامین اگلی ویڈیو میری استغراق یعنی کنسنٹریشن اس کی چار ایکسرسائزز ہیں مختلف انداز سے وہ پھر میں انشاءاللہ بتاؤں گا اور چار حصے تو چار حصے بنا کر بتاؤں نیک گاؤں نیک تمنا ایک ساتھ اجازت چاہتا ہوں اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی